کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقصرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور آپ حضرت سے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت پر لے لے دوسری بات تو یہ ہے کہ اردو جو زبان ہے زبان کو کمزور کیے جا لے قرآنہ ماننا یہ میری بات کا کہ ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے ہم اردو بولنے والوں پر ہم اردو دان لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو آنے والی نسل کو اردو سے باہت کرائیں ان کو اس کی طرف متوجہ کریں اور ان پر حضرت سے ان پر اثر انداز ہو کہ وہ اردو سیکھیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اردو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اردو رہ جائے یہ ایک زبان ہے یہ ایک تحجیز کا نام ہے اور یہ تحجیز کی اثرات نہ چاہتے زبان پر ہیں بلکہ ہماری گفتگو میں ہمارے محفلوں میں اردو بولنے والے بہ آسانی پہشانے جانتے ہیں ان کی انفیرات یہ جانتے ہیں اس بات کے بعد میں مجھے یہ بات کا افسوس ہے کہ ہم اردو بولنے والے کیا بات ہے کہ ہماری اولاد کو اردو کی طرف مائل نہیں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اردو کی صدمت کریں اگر آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا آپ پر اور ملک پر لازم ہے کہ اردو کی صدمت کریں اردو کو جو ہے آگے بڑھائیں اردو کو نہ صرف ایک بولی رکھیں بچہ اردو کو ایک زبان کی ایکشی سے اس ملک میں رکھیں اردو کی اس ملک کی زبان ہے یہ غیر ملکی نہیں ہو سکتے ایک بات اور ایک میں آپ حضرات سے اردو کرنا چاہتا ہوں کہ اردو جب دوان کی تہذیب ہے جو تہذیب ہے اس میں کئی لوازم ہے جیسے خوال جیسے مشاعر اور بھائی یہ تو بفاخر کہہ سکتا ہوں کہ مشاعر کی نتیز دوسری زبانوں میں شاید ہی ملکی ہے ہے کئی جگہ کبھی سمیلن ہے کئی تو اپورٹس کے جو ایک عادلین میں جانتا ہوں لیکن مشاعروں کی بات مشاعروں کا عدب مشاعروں کا ماؤد کچھ الگی ہوتا ہے سامنی کہ شورا ہمارے مہربان شیئر بنائیے اور آپ پر لازم ہے کہ ان کی دار دے آپ پر لازم ہے کہ واہوا کی خود ہو آپ پر لازم ہے کہ مقرر کی تقرار ہو ہم یہ دیکھتے ہیں میں معاقی چاہتا ہوں کہ کئی وقت میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے سامعین اس طریقے کو کیوں بھول رہے ہیں کیوں نہیں اپناتے ہیں اور اگر یہ چیز کو آپ اپنائیں گے آپ یقین کر لیجئے میری بات کہ اس محفل کی بات کی کچھ اور ہو جائیں گے اس محفل میں گرمی کچھ الگی محسوس کرو گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے سہرہ کی کلام کی دعات دیں گے ان کی ضمت بڑھائیں گے اور آپ بے خود ہوں گے میں آپ کی استعاق جانتا ہوں آپ کا استعاق مجھے کسار کی طرف لے چلتا ہے اور میں آپ کا وقت خراب کرنا نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس لیے آپ آئے ہیں اور جس لیے ہمارے مہربان یا موجود ہیں وہ سسلہ جاری کر دیا جائے میں اس مشاہرے کی ناظر و مشاہرہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے آپ سب کا شکر دوچار دوں موسیقی 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 موسیقی